دوستو دنیا بھر میں کئی تحذیب کی حامل لوگ آباد ہیں اسی طرح پاکستان بھی کئی اقوام اور مختلف تحذیب رکھنے والے لوگوں کا گھر ہے ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں موجودہ وقت کے اندر کم و بیش اسی کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں میں سے ایک زبان سرائکی بھی ہے پر ہم میں سے اکثر لوگ اس زبان کی تاریخ اور حقیقت سے نواقف ہیں لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرائکی زبان کی چند دلچسپ باتوں اور اس کی تاریخ سے متعلق آگاہ کریں گے دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سرائکی زبان زیادہ پرانی نہیں ہے اور اس کا وجود سو یا دو سو سال پہلے ہی رکھا گیا ہے حالانکہ یہ بات بلکل غلط ہے کیونکہ بعض مورخین کے مطابق سرائکی زبان کا تعلق قدیم دراوری اور آریائی زبانوں سے جا کے ملتا ہے جو کہ آج سے تقریباً پندرہ سو سال قبل مسیح وادی سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ بولا کرتے تھے ان دراوری زبانوں کا شمار دنیا کی اہم ترین زبانوں میں کیا جاتا ہے اس تہذیب کی تقریباً تیہتر زبانیں نہایت مشہور ہیں جو کہ جنوبی ایشیا، خصوصاً پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران میں بولی جاتی ہیں سرائکی زبان کی تاریخ پر لکھی گئی کتابوں میں اس کے مختلف نام درج ہیں مثلاً آج سے کئی سو سال پہلے اس زبان کو وانی، ارسو، اسودا اور سرائیگا وغیرہ کے ناموں سے بولایا جاتا تھا جبکہ آج بھی مختلف جگہوں پر اس کو الیدہ الیدہ ناموں سے پکارا جاتا ہے مثلاً بھارت کے اکثر علاقوں میں آج بھی سرائکی کو ملتانی، بھاولپوری یا جامپوری کے نام سے بولایا جاتا ہے اس کے علاوہ سرائکی زبان کو ریاستی، تھالی، ہندگو، جگدالی اور جٹاکی وغیرہ کے ناموں سے بھی جانتے ہیں دوستو پاکستان میں سرائکی بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے ایک خالیہ ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 26 ملین یعنی 2 کروڑ 60 لاکھ سے زائد لوگ سرائکی بولتے ہیں پاکستان کے اندر سرائکی زیادہ تر جنوبی پنجاب، خصوصاً بھاولپور، ملتان، رحیم یار خان، ڈیرہ اسمائل خان، ڈیرہ غازی خان اور میاں والی سمیت کئی شہروں میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی یہ زبان، شمالی سندھ، مشرقی بلوچستان اور جنوبی خیبر پکتون خان کے کچھ علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے اور دوستو شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ سرائکی بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد افغانستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں بھی آباد ہے بھارت میں رہنے والے زیادہ تر سرائکی دراصل وہ لوگ ہیں جو کہ 1947 میں پارٹیشن کے وقت پاکستان سے ہجرت کر کے بھارت چلے گئے تھے اگرچہ پاکستان میں سرائکی زبان کو 1960 کی دھائی میں مقبولیت ملی مگر سرائکی عدب کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے ماہرین کے مطابق یہ زبان اس قدر قدیم ہے کہ سرائکی عدب کی ڈیٹھ ہزار سال پڑھانی شاعری آج بھی موجود ہے دوستو سرائکی لوگ اپنی علاقہ ثقافت رکھنے کی وجہ سے مشہور ہیں ان کے پہناوے نایاب اور کھانے لذیذ ہوتے ہیں اور یہ لوگ انتہا کے مہمان نواز بھی ہوتے ہیں پر کچھ لوگ اپنے تنگ نظری اور غلط سوچ کی وجہ سے سرائکیوں کو منافق یا انا پرست سمجھتے ہیں لیکن یہ بات کسی حد تک بھی درست نہیں سرائکی لوگ نہ صرف مخلص دل کے مالک ہوتے ہیں بلکہ با اقلاق بھی ہوتے ہیں یہ لوگ سب سے پیاروں محبت کے ساتھ بولتے ہیں اسی لئے اس زبان کا لہجہ دنیا کے میٹھے لہجے والی زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے سرائکیوں کے مطلق کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایسی کسی جنون اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہنکس پر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ